ہماری کا مچھا آج ہم چپتہ نمبر ٹور کی مرس کریں گے مناسر ترین جواب پر ٹک نشان لگائیں اسلام کے مطابق دنیا کی زندگی ہے آر جی آخرت میں نیک لوگوں کا انام ہوگا جنت دنیا کو آخرت کی کہا گیا ہے کامیابی بنیادی کھیتی حدیث کے مطابق انسان کو دنیا میں بسک کرنی چاہیے مسافر بن کر کسی بات کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کھیلاتا ہے ایمان انسان ڈیش پر کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے کلمہ کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ توحید اور دوسرا ڈیش ہے رسالت آخرت کی زندگی ڈیش ہے عبدی آخرت میں کامیابی کا دارمدار ڈیش پر ہے نیک امال جن لوگوں کے ڈیش امال بھاری ہوں گے انہیں جنت ملے گی نیک آگے ہے مختصر جواب لکھیں پان ارکان ایمان کے نام لکھیں توحید جسالت آخرت الہامی کتابیں اور فرشتے دنیا کو آخرت کی کہتی کیوں کہا جاتا ہے آخرت میں انسان کی کامیابی یا ناکامی کا دارمدار اس دنیا میں اس کے لیے اس کے کیے گے کاموں پر ہے اس لیے دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے قرآن مجید میں موجود آخرت کے کوئی سے تین نام لکھیں یوم القیامہ یوم الحقہ یوم الحساب یوم الدین آخرت میں کامیابی کے لیے ہمیں یہ زندگی کیسے گزانی چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں آگے ہے تفصیلی جواب لکھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آخرت کی اہمیت واضح کریں آخرت پر ایمان کا مطلب ہے اس بات پر یقین اکھا جائے کہ دنیا کی زندگی آرزی ہے اور یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اس دن اس کے تمام عمال کا پورا بدلہ دے گا قرآن مجید میں ارشاد ہے ترجمہ تو جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرا برابر بھی ورائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا ایک اور جگہ ارشاد ہے ترجمہ اور وہ آخرت کے بارے میں یقین رکھتے ہیں دنیا کی زندگی کے مختصر اور آخرت کی عبدی ہونے کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح اجنبی یا راہ چلتا مسافر اقیدہ آخرت پر یقین کہ انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات آخرت پر ایمان رہنے کے جو اثرات انسانی زندگی پر پڑھتے ہیں ان میں سے چاند ایک یہ ہے انسان کے اندر نیک کام کرنے کا جزوہ پیدا ہوتا ہے انسان جھوٹ بولنے اور دیگر برائیوں سے رک جاتا ہے انسان اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے اقیدہ آخرت سے انسان میں اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں اقیدہ آخرت سے انسان میں جواب رہی کا احساس پیدا ہوتا ہے انسان چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ دور رہنے کی کوشش کرتا ہے دنیا اور آخرت کی زندگی کا بہمی تعلق واضح کریں دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت بدلے کی جگہ ہے انسان کو دنیا میں اضمائش کے لیے بھیجا گیا ہے اور اسے آخرت میں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے جو لوگ دنیا میں نیک عمل کریں گے وہ آخرت کی زندگی میں کامیاب ہوں گے اور جو لوگ دنیا میں برے عمل کرتے ہیں وہ ناکام ہوں گے جو کہ آخرت میں انسان کی کامیابی ہے اور یا ناکامی کا درمدان اس دنیا میں اس کے کیئے کاموں پر ہے اس لیے دنیا کو آخرت کی خیتی کہا گیا ہے یعنی انسان دنیا کی زندگی میں اچھے یا برے جیسے بھی عمل کرے گا آخرت میں ان کے مطابق اسے اچھا یا برا بدلہ ضرور ملے گا اس لیے یہ تمام چیزیں دنیا اور آخرت کے بہمی طلب کو واضح کرتی ہیں جوڑی نے بیٹھ کر باری باری ایک ساتھی دنیا اور دوسرا آخرت کی زندگی کے بارے میں اپنی رائے دیں آخرت میں کامیابی کے لیے دنیا میں کیے جانے والے اور نہ کیے جانے والے پانچ پانچ کام لکھ کر جہدوالک مکمل کام کریں کون سے کام کرنے چاہیے ماں باپ کا کہنا مانا سچ بولنا صفائی رکھنا دوسروں کی مدد کرنا محنت کرنا ماف کرنا کن کاموں سے گریز کرنا چاہیے جھوٹ بولنا چوری کرنا تڑائی کرنا بتتمیزی کرنا وعدہ خلافی کرنا دھوکہ دینا موسیقی